اسلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج تھوڑا سا میں ایکسل پہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں ایکسل میں جب بھی کئی دوستوں سے رابطہ ہوتا ہے جو لوگ سیکھ رہے ہوتا ہے کام یہ ہمارے پاس فیزیکلی آگے ہیں سیکھتے ہیں ایکسل دوست ہیں یا کوئی آن لین یوٹیوب پہ پوچھ رہے ہوتا ہے تو مختلف چیزیں پوچھتے ہیں جو ایکسل لوگوں کو نہیں پتا ہیں جو بالکل نیو کمرز ہیں ان کو تو نہیں پتا سو ایکسل کے بارے میں میں نے سوٹ کرنے کے بارے میں بتایا تھا پہلے ویڈیو بنائی ہوئی ہے وہ یوٹیوب پہ موجود ہے سو یہ ویڈیو میں نے بنا رہا ہوں جو ہے نا ریمووڈ ڈوپلیکیٹس پہ کہ آپ کے فائل میں جو ڈیٹا ہے موجود ہے اس میں اگر کوئی جو سیلز ہیں جو روز ہیں جو روز یہ نا ایک رو وہ ڈوپلیکیٹس ہیں کسی کولم میں ڈیٹا ہے جو ڈوپلیکیٹ ہے ڈبل آیا ہے یا ٹریپل آیا ہے زیادہ جو زیادہ بار آیا ہوا ہے تو اس کو ڈوپلیکیٹس کیسے کریں گے تاکہ ہماری جو شیٹ ہے وہ کلین ہو جائے ہمارے پاس ایک ہی رو ہو ایک ڈیٹا کی جو ایک ہی ریکارڈ ہے ایک ہم نے فائل کھول لی جیسے میں نے آپ کے سامنے کھولی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے کرنا کیا ہے یہ آپ لوگ اوپر دیکھ رہے ہیں ہوم پہ کھڑا ہے ٹھیک ہے یہاں insert page layout formulas data review view help nitrofoor اوپر اس کے name دیو ہیں آپ لوگ دیکھ رہوں گے سو ہم نے جانا ہے data پر data پر جائیں گے data پر جا کے یہاں آپ کے پاس یہ option ہے remove ڈبلیکیٹس ٹھیک ہے آپ اس کو select کرتے ہیں select کرنے کے بعد آپ کو تمام جو columns ہیں یہ select ہوئے میں مل رہے ہیں ٹھیک ہے ایک چیز یہ آپ نے لازمی کرنی ہے اگر آپ جتنا data کر رہے ہیں remove ڈبلیکیٹس کے لیے اگر آپ کے پاس header ہے پسٹ پہ آپ کے جو heading دی ہوئی ہے آپ اس کو check کر دیں گے اس box کو my data has headers then آپ کو جو پہلی row ہے one number والی جس میں آپ کی headings ہیں columns کی سو اس کو خوش نہیں ہوگا وہ وہیں کے میں کھڑی رہے گی ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے جو چیز میں آپ نے چاہ رہا ہے کہ ہم نے یہ چیز کرنی ہے remove کرنی ہے جس میں جو ڈبل چیز آئی ہوگا سارا overall آپ سارے columns بھی select کر کے کر سکتے ہیں تو سارے columns میں یہ ہوگا کہ overall جو سارے columns میں same data دو دفعہ ہوگا دو روز میں یا تین روز میں وہی ہوگا اگر آپ owner name select کرتے ہیں اس کے بعد آپ کر لیتے ہیں owner address one ٹھیک ہے name اور address same ہو جس مندے کا ہم وہ اس کو remove کریں گے تاکہ ان دو چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو excel ہے وہ data جو remove کر دے گا ہماری file میں سے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہم یہ city state بھی کر دیتے ہیں تو دو چیزیں ان کے city state نہیں بھی کرتے ہیں تو دو چیزیں جن جن چیزوں کا ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ data لازمی remove ہو جائے اگر ہم owner کا صرف کرتے ہیں only one owner name اگر ہم کر دیں گے تو میں بھی ہو سکتا ہے کہ دو تین ایسی different properties ہوں جن کا owner same ہو تو اگر وہ owner same ہوگا تو وہ owner کے ساتھ ہی وہ پوری روز اڑا دے گا جب وہ delete کر دے گا remove میں تو اس کا یہ نقصان ہو جائے گا کہ ہمارا data جو ہے وہ خراب ہو گیا لیکن اگر owner address ساتھ ہم کر رہے ہیں تو then owner address اور name دونوں چیزیں جہاں جہاں سیم ہوں گی وہ رو جو ہے اس کو remove کرے گا اچھا اب یہ ہم اس کو کرتے ہیں اوکے یہ دیکھ لیں one thousand one hundred and ninety seven duplicate values found and removed nine hundred and ten unique values remain ٹھیک ہے اب اس فائل میں ڈیارہ سو ستانوے جو ہیں وہ دو دفعہ تھے یا تین دفعہ تھے زیادہ owner names اور same property ڈیارہ کے ساتھ جو ہے زیادہ تھے اب وہ 910 بچ گیا ہے ٹھیک ہے اس فائل میں میرے پاس تھے تقریباً پندرہ سوالوس اور ریکارڈ سے تو میں نے اٹھا کے copy paste کر کے زیادہ کر دیا میرے پاس تو clean sheet تھی میں نے سمجھانے کے لئے اس کو remove کرنے کے لئے copy paste کر دیا same data تاکہ اس طرح سے یہ remove duplicate sum کر سکتے ہیں ٹھیک ہے simple سا ہی کام ہے کوئی مشکل نہیں ہے لیکن اکثر newcomers کو نہیں پتا ہوتا ہم کو سمجھانے کے لئے ہے منویڈی بنائی ہے سو remove duplicate کرنے کے یہ سیدھا سا آسان سا پھلیا ہے ہم اس کو ok کریں گے ہمارا وہ چلا گیا ہے control shift down control down ڈیلیمان ڈیلیمان یعنی کہ ایک ہماری heading کی لائن ہے one number 910 جو records ہیں جو نیک values ہمارے پاس remaining ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہیں ٹھیک ہے جی یہ آپ کیوں نے کر کے دکھا دیا simple work ہے تو بالکل easy ہے اس کو ایک دفعہ دیکھیں آپ کو انچاللہ سمجھ آ جائے گی اللہ حافظ